اوکے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم ڈروپ شپنگ کیلئے سپلائر کو کس طرح پائند کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیپا کو اپن کریں گے اینڈ کیپا میں ہم کچھ پروڈکس کو پائند کریں گے تاکہ اس کی وہاں پر ہم سپلائر پائند کریں تو سب سے پہلے آپ یہاں پر مارکیٹ پلیس چوز کریں میں یوکے چوز کرتا ہوں کیکے اینڈ ڈیٹا پیک دکھ کریں اس کے بعد پریمیم ڈیٹا ایکسس تو یہاں پر ہم کریٹیریا انٹر کریں گے اور اس کریٹیریا کے مطابق ہم پروڈکس کو پائند کریں گے تو یہاں پر فار ایکزمپل میں کریٹیریا انٹر کرتا ہوں ڈروپ شپنگ کیلئے ہم زیادہ تر یہی کریٹیریا انٹر کرتا ہوں آپ اس میں چینجز بھی کر سکتے ہو تو فار ایکزمپل میں یہاں پر لکھتا ہوں اسے لیکٹر اس کا سیل رہیں گے امیزون اس میں آؤٹ آپ سٹارک ہو اس کے علاوہ ترڈ پارٹی اپ بی اے بھی آؤٹ آپ سٹارک پرس میں بھی چاہیے اس کے علاوہ اس کا جو پرائیس ہے کم از کم کوئنی ہونا چاہیے لیکن پروپٹ مارجن بھی ہو اس میں ہم نیچے سکرول کریں تو یہاں پر ہم کیٹیگری کو چیوز کرتے ہیں آپ یہاں پر اپنی مرضی کا کیٹیگری چوز کر سکتے ہوں میں چوز کرتا ہوں چلے ہومین گارڈن کو سٹارک اچھا نیچے سکرول کریں گے کم از کم اس میں فائف اپ بی اے سوڈ یا اپ بی ایم سلر ہو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو پروڈک ہے یہ ڈروپ شپنگ فرینڈلی تو اس کریٹیرے کے مطابق ہمارے پاس صرف ایک پروڈک ہے اس کو ہم مزید فلٹر کریں گے تاکہ جو ریزلٹ ہو وہ بیسٹ آنے لگے اچھا تو اس میں بھی ہمارے پاس پروڈک ایک آ رہا ہے تو اب ہم ایسا کریں گے کہ ہم جو کیٹیگری ہے اس کو چینج کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے میں اس کو کرتا ہوں ہومین کچن تو آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت ہمارے پاس ایٹی ایٹ پروڈکس آ چکے ہیں کیونکہ ہم نے کیٹیگری کو چوز کیا تو آپ کوشش کریں اگر آپ کو پروڈک نہیں مل رہا تو آپ کیٹیگری کو چوز کر سکتے ہو یا چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اوکے بائی باکس اس ایو بی اے ہم کہتے ہیں کہ نو کیونکہ جب ایو بی اے یا ایمیزونک پروڈک لسٹنگ میں ہو تو اس میں ہمارے لئے بائی باکس کو ون کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو ابھی ہمارے پاس ایٹی سیون پروڈکس ہیں جہاں پر ہم سیل رنگ کو مزید کم کر دیتے ہیں تاکہ جو سیلز ہو وہ زیادہ ہو 20 توزن کرتے ہیں اب ہمارے پاس سکسٹی ایٹ پروڈکس آ چکے ہیں اس کے علاوہ آپ مزید بھی اس کو فلٹرائز کر سکتے ہو تاکہ آپ کے پاس جو ریزلٹ ہو وہ بسک پوسیبل ہو تو اب ہم اس کو فائنڈ کرتے ہیں اوکے یہ ہمارے پاس پروڈکس آ چکے ہیں یہاں پر میں اس کی ایمیجز کو شو کرتا ہوں اب یہاں پر ہمارے پاس یہ سارے پروڈکس ہیں تو اب ہم ون بائی ون اس کو چک کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا یہ پروڈکس ہمارے لئے پروفیٹیبل بھی ہے یا نہیں تو کس طرح چلی شروع کرتے ہیں تو فار ایک زیمپل میں یہاں پر ایک پروڈکس سیلک کرتا ہوں جیسے نیچے اگر ہم سکرول کریں مزید چلے میں اس کو اپن کرتا ہوں مزید میں ایک دو پروڈکس کو اور بھی اپن کرتا ہوں تاکہ اس کو بھی ہم دیکھیں چلے اس کو دیکھیں اچھا ڈیمو کیلئے ابھی ہم نے یہ تین پروڈکس چوز کی ہے ابھی اس پر ہم مزید انہالیسس کریں گے کہ اس کو ہم مزید کس طرح پروڈکس کرتے ہیں اس کا سپرائر کس طرح ہم نکالتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کا جو سٹیٹسٹک ہے وہ چک کریں گے ٹھیک ہے جیسے اس کا جو پرائس ہے ٹھونی پاؤنڈ ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر نیو نائن پر کلک کریں تو مزید اس کو کتنے لوگ سیل کر رہے ہیں نائن لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں اس کا جو پرائس ہے ٹونی ٹو فورٹی پائیو اٹھ مینز کہ اس میں پرائس وار بھی نہیں ہے تو اس کو ہم کنسلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو پرائم ٹھیک نہیں ہے تو اٹھ مینز کہ اس میں ایف بی ایس سیلر موجود نہیں ہے اسی طرح ہم دوسرا چک کریں گے اس کا بائی باکس سپریس ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے سیلر ہیں سی آر بائنگ آپشن اوکی اس کو بھی ہم کنسلر کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹونی سیون کا یہ پرچیس ہو رہا ہے اور اس کے ریٹنگ ٹھو ہے میں اس زیادہ سیل نہیں ہو رہا لیکن ہم اس کو دیمو کیلے کرتے ہیں ہم کس طرح سپریئر پائنٹ کرتے ہیں ہمارا جو مین فوکس ہے سپریئر پائنٹ کرنا تو جب آپ پر اینڈ کرتے ہوتی جیسے پر اینڈ میں اس پر اینڈ کو ہنڈ کیا تو آپ اس کی سپلائر کو میں کس طرح فائنڈ کروں گا تو اس کی مختلف طریقے ہیں لیکن کچھ ایسی طریقے میں بتاؤں گا جو ہم خود استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جو ٹائٹل ہے اس کو ہم کوپی کریں گے اور یہاں پر ایک نیو ٹیپ میں اس کو ہم پیسٹ کریں گے لیکن پیسٹ کرنے سے پہلے ایک کام آپ نے کرنا ہوگا یہاں پر آپ نے وی پی این کو آن کرنا ہوگا تو وی پی این کو میں آن کرتا ہوں یہاں پر یو ایس کا ہے تو میں اس کو یو کے کرتا ہوں اس وی پی این کا نام ہے براوزک تو آپ اس کو فری اپ کاز ڈونلوڈ کر سکتے ہو یہ آپ کو بہت ہی اچھا ریزل دے گا تو اس کو میں دوبارہ ریفریش کرتا ہوں جب یہاں پر شوپنگ کا ٹیک آ جائے تو اٹ مینز کہ ہمارا وی پی این آن ہو چکا ہے آپ جو سیم پروڈک ہیں وہ کون کون لوگ سیل کر رہے ہیں ابھی ہمیں پتا چل جائے گا تو یہاں پر ہم شوپنگ کے ٹیپ بھی بھی کلک کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ایمیزون ایسسٹن بھی بتا رہا ہے کہ اس کو کون کون سے لوگ سیل کر رہے ہیں یعنی جب ہم یہاں پر آ جائے تو ایمیزون ایسسٹن جو ایک کروم ایکسٹینشن ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ جو پروڈک ہے یہ کون کون سیل کر رہا ہے تو آپ اس ایکسٹینشن کو ڈونلوڈ کریں ایمیزون ایسسٹن ٹھیک ہے اب ہم نیچے سکول کرتے ہیں یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پروڈک تھا آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح بلک دے رہا ہے گوشش کر رہے جو پروڈک ہے وہ بالکل سیم ہونا چاہیے اس کا جو لیند، دائمینشن، ویڈ سب کچھ سیم ہونا چاہیے نہ کسٹمر پھر آپ کو ریٹرن کر دے گا اب یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں مجھے تو شو نہیں ہو رہا لیکن چلے دیکھتے ہیں شاید مل گئے آل پہ کلک کریں اگر شوپنگ میں نہیں مل رہا تو پھر آل پہ کلک کریں جائے سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ شو ہو رہا ہے لیکن آپ کو بتا دے رہا ہے کہ یہ جو ہے ایمیزون کے پاس تو ہم ایسا سپلائر دونیں گے کہ اس کے پاس موجود اب یہ ہے لیکن زیادہ تر میچ نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھو یہی پروڈک ہے لیکن دیکھو آپ کو نیچے بتا درہا ہے کہ یہ ایمیزون کے پاس تو ہم نیچے دیکھتے ہیں اگر یہ پروڈک کسی اور کے پاس ہو ای تنک یہ پروڈک نہیں ہے تو اس کو ہم سکپ کرتے ہیں ہم یہ دوسرا پروڈک دیکھتے ہیں اس کو ہم کوپی کریں گے اور اسی طرح سیم طریقے سے ہم اس کو پینٹ کریں گے شوپن پر کلک کریں اب یہ جو پروڈک ہے یہ مختلف سپلائر کے پاس ہے تو انشاءاللہ اس میں ہمارے پاس سی پروڈک مل جائے گا جیسے اس کا جو ٹائٹل دائمینشن سب کچھ ہے اس کو ہم پہلے میچ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ کتنے کا سیل ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو سب سے لوگس پرائس ہے یہ وہ ہے 318 فون تو یہاں پر ہم دوبارہ آتے ہیں یہ ایک گیم گیر یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ آپ سیل کر رہا ہے 299 کا ٹھیک ہے اس کو میں اگر کلک کروں تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ سیم ہے بھی کی نہیں تو اگر سیم ہو تو پھر ہم اس کو کنسل کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے ایک امپورنگ چیز یہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ ہے 299 ٹھیک ہے اور ایمیزون پہ یہ بک رہا ہے 318 میں دوبارہ دیکھتا ہوں ہاں 318 اگر اس میں پروپٹ ہو تو آپ اس کو کنسل کر سکتے ہو ٹھیک ہے فار ایکزمپل اس میں پروپٹ ہے فار ایکزمپل میں کرتا ہوں تو مجھے پروپٹ اس میں نظر نہیں آرہا کیونکہ اس میں اگر پروپٹ ہو بھی تو دو ڈالر یا ون ڈالر اس میں پروپٹ ہو گا جو بہت ہی کم ہے راپ شیپنگ میں آپ کا پروپٹ پرسنٹیج کم از کم بیس پرسن بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پھر ایمیزون بھی فیس لیتا ہے اس میں شیپنگ فیس بھی انکلوڈ ہوتی ہے تو بہت چیزیں ہیں فار ایکزمپل میں اس کو کنسل کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے پروپٹ ٹیبل تو اس میں ہم اور چیزیں بھی دیکھیں گے جیسا اس کا ڈائمنشن ٹھیک ہے جیسے آپ کو نظر آرہا ہے ون سکسٹی ضربے ایڈی ٹو تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ مجھے سیم نظر آرہا ہے ون سکسٹی ضربے ایڈی ون سنٹی میٹر یا ٹو سنٹی میٹر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو یہ مجھے سیم نظر آرہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہوں کلر وغیرہ وہ بھی سیم ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہم اس کی سپلائر فائن کرتے تو اگر ہم کو یہ سپلائر صحیح لگے اس کا ڈائمنشن وغیرہ سب کچھ اس کا صحیح ہو اس کے علاوہ سپلائر ہے اس کا جو ویب سائٹ ہے اتنٹک بھی ہے وہ سب چیزیں ہم چک کریں ٹھیک ہے تو اگر صحیح ہے تو اس کو ہم لسٹ کریں گے اگر فار ایکزیمپل جب ہم اس کو لسٹ کریں گے اور آرڈر آ جائے تو ہم ڈائریکٹی اس سپلائر کو ہم آرڈر دے سکتے ہیں اس کا جو کسٹمر ایڈریس ہے وہ یہاں پر ہم ڈالیں گے تو پھر ہم اس کو شپ کریں گے کسٹمر کو تو ایزیلی ہم اسی طریقے سے ایک سپلائر کو فائنڈ کرتے ہیں اور اس میں ہم پروپٹ دیکھتے ہیں اس کا ڈائمنشن سب کچھ دیکھتے ہیں اگر ویلین گوڈ ہو اس کو بلکل سین طریقے سے یہاں پر پیسٹ کریں گے ایمیزون پر کتنے کا بکراہ ہے یہ ٹوینی سیون کا بکراہ ہے اب یہاں پر ہم اس کے سپلائر دیکھیں گے کہ سپلائر اس کو کتنے کا سیل کر رہا ہے اس سے پہلے ہم اس کا ڈائمنشن سب کچھ دیکھیں گے دیکھو یہ جو ہے کیس آپ سکس ہے تو مطلب ایک پیس آپ کو کتنے کا پڑھے گا یہ آپ کو ٹوینی سیون سکس پیس میں دے رہا ہے یعنی چھپ پیسز کا آپ کو جو پڑھ رہا ہے کسٹ وہ ہے ٹوینی سیم تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہم یہ کتنے کا پڑھ رہا ہے ایک آپ کو پڑھ رہا ہے ٹوہنڈرین سوری ٹو پائنٹ فائب کا تو ٹو فائنٹ فائب مانٹیپلائی بائی سکس تو آئی تینک یہ آتا ہے ٹرٹین پورٹین یا اچھا تو اب ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں ٹو فائنٹ فائیف یہ آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ہمیں پڑھ رہا ہے اور جو سیل ہو رہا ہے وہ ٹوہنڈی سیونڈ کا ہو رہا ہے تو اگر ہم اس میں ایمیزون کا پیس نکالے ٹوہنڈی سیونڈ فائیف وائیفٹین اچھا ایمیزون کا پیس جو ہے وہ پور آ رہا ہے اور جو ہمارا کاسٹ ہے وہ ہے ٹوہنڈی نو سوری ایمیزون کا پیس کسٹ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اگر اس میں ہم شپنن فیز بھی ڈال دے تو ٹو سے ٹری ڈالر یہ شپنن فیز لیتا ہے بعض اوقات یہ شپنن فیز جو ہے وہ فری بھی ہوتا ہے لیکن چلو فار ایکزیمپل ہم اس کو شپنن فی بھی انکلوڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کو پڑھا ہے ٹوہنڈی طریقہ اور دیکھ رہا ہے ٹوہنڈی سیونڈ کا تو یعنی ٹری ڈالر جو ہے وہ پروپٹ ہمارا بن رہا ہے تو اسی طریقے سے ہم سپلائر کو فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے پروپٹیبل ہے بھی کی نہیں تو یہ جو سپلائر ہے اس کا جو لنگ ہے اس کو ہم کوپی کریں گے اور اپنے ساتھ ایک ایک سیل میں سیپ کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس جب آرڈ آتا ہے تو ہم اس آرڈر کو اس سپلائر کی طرف کسٹمر کو شپ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم پروڈک کو ہنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے پھر اس کا سپلائر پائنڈ کرتے ہیں اور سپلائر کو کم از کم ہمارے پاس تین سپلائر ہونے چاہیے تاکہ اگر ایک آؤٹ آف سٹاک ہو تو ہم دوسری کے پاس جا سکتے ہیں اگر دوسری کے پاس جو پیمنٹ پروسیس کی ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا یعنی آپ کا جو کارڈ ہے وہ نہیں لے رہا کیونکہ بعض اوقات سپلائر کارڈ ایکسپ نہیں کرتا تو آپ کے پاس بیک اپ میں سپلائر ہونے چاہیے تاکہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ کینسل نہ ہو تو یہ تھوڑا بہت انفارمیشن تھا سوچ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اگر اس حوالی سے آپ کے ذہن میں جو سوال ہو پیری ہو تو آپ نیچے کمینڈ میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو اور اللہ حافظ